اب آپ کو بتائیں سابق کمیشنر کے الزمات پی ٹی آئی کا جیڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ وزارت عظمہ کے لیے نامزد امیدوار عمر عیوب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس تحقیقات سے خود کو الگ کرنے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان بھی کیا کہا دھانلی کے بینیفیسٹری آپس میں گتھم گتھا ہے مولانا فضل رحمان نے عدم اعتماد انجینئر ہونے کی تصدیق کر دی پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائی مجھے نومنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمہ کے لیے ایک سو اسی سیٹیں ہیں ہماری ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً اٹھارہ سے انیس ایم پیو ایم نے پچھرائی ہیں ہماری کراچی کی سیٹس پل فور واپس دینی چاہیے جو سلسلہ یہ رگنگ کا پروسس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اس کو ہم مدر آف آل رگنگ ڈیکلیر کر رہے ہیں تقریباً دس بارہ مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی یہ کام کسی نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا اس کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس کا حصہ وہ نہ بنے جو پاٹیاں اس رگنگ یا اس دھاندی کے پروسس کی بینیفیشریز ہیں وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ دیئے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئر پروسس تھا پی ٹی آئی نے سابق کمیشنل راولپنڈی کے بیان کو انتخابات میں دھانلی سے متعلق اپنے موقف کی تائید قرار دے دیا بیریسٹر گوھر کے اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران لیاقت علیچہ ٹھیکلزمات کی انکوائری کے لیے جیڈیچرل کمیشن بنانے کا مطالبہ بول انتخابی نتائج فارم پینتالیس کے مطابق جاری کیے جائیں فارم پوٹی فائیب کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزر فیل فور ڈیکلیئر کیے جائیں جس طریقے سے راولپنڈی کی کمیشنر نے پریس کانفرنس کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کنڈیڈیڈ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کنڈیڈیڈ کو ہروایا گیا یہ اس موقع کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب بہذابتہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تبتیش کیا جائے سابق کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس نو مئی پارٹ ٹو ہے لیاکت چٹھا نے ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کیا ملک احمد خان کا دعویٰ کہا ریاستی اسٹرکچر پر نو مئی جیسا دوسرا حملہ ہونے جا رہا ہے نگران وزیراعظم نگران وزیراعلا پنجاب جا گئے اور حملے کو روکیں یہ سیاسی لوگ نہیں بلوائی ہیں جو جتھا بند ہو رہے ہیں جلد حملہ آور ہوں گے بین انہوں نے ملک سے سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے یہ سب ویڈاوٹ ایجنڈا نہیں ہے یہ نائنٹھ میں پارٹ ٹو ہے یہ اس ملک کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ جو آگ لگانے کا منصوبہ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ اسی کی اکڑی ہے پاکستان کے ریاستی سٹرکچر پر دوسرا نو میں جیسا حملہ ہونے جا رہے ہیں ویک اپ مسٹر پرائی منسٹر آپ دیکھ رہے ہیں ویک اپ مسٹر چیف منسٹر پنجاب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس کا کانسیکوینس نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے دن وی آر لیونگ ان کو ککوز لینڈ یہ سیاسی نہیں ہیں یہ بلوائی ہیں ان کو روکے بلوائی جتھا بند ہو رہے ہیں یہ حملہ آور ہوں گے ان کے کون لوگ آئیڈیلز ہیں کن کے کیے کاموں کو یہ فالو کرتے ہیں ٹرگ مافیاز کے کارٹیلز کے کیے گئے طریقے کار کو یہ اختیار کرتے ہیں آج پھر انہوں نے اسی طرز پر گیٹ انسائٹ کرنا شروع کر دیئے اپنے سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ اور یہ باہر سے کیمپین چلائی جا رہی ہے لیاکہ چٹھا نے بیان سے پہلے پی ٹی اے رہنما میاں سم اقبال سے ملاقات کی سابق کمشنر تین چار دن پہلے تک کس سے رابطے میں تھے ریکارڈ نکالا جائے عزمہ بخاری کی گفتگو کہا دو ہزار تیرہ میں پیارے افضل ون آئے تھے اب پیارے افضل ٹو آئے ہیں اس وقت بھی سازش کامیاب نہیں ہوئی اب بھی ناکامی ہوگی تیرہ کے لیکشن جب دون لیگ جیتی تھی تب افضل خان آیا تھا اب یہ افضل خان پیارے ٹو آگیا ہے اب یہ پیارے افضل ٹو جو ہے یہ آکے ایک نیا کارنامہ اور ایک نئی سٹوری جو ہے وہ بھی پٹی تھی دوہزار تیرہ کی سٹوری وہ کہاں اردو بزار پینتیس پنکچر اور اب یہ نئی چٹھا صاحب جو ہے چٹھا صاحب کے کیا معاملات پر کیا طریقہ کار ہیں یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی لیکن یہ بھی بات کہی جاری ہے کہ چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس سے پہلے اسلام ایک بال سے ملاقات کی ہے ریکارڈ نکالیں لیکن چٹھا صاحب جو ہے پیچھے بہت دن میں تین چار دن پہلے سے وہ کس سے رابطے میں تھے نفرت کی سیاست تر کر کے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور ملک کے متعلق سوچنا ہوگا مسلمی دون کے رانوما خواجہ سعاد رفیق کا لاہور میں تقریب میں ازار خیال کہا جلدی فیصلے نہ کیے گئے تو بہران گہرا ہوتا جائے گا آگے آئی ایم ایف کھڑا ہے اور بہت سے معاشی مسائل ہیں یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ایک حد تک بات چیت کریں اور آگے بڑھیں آج ایک انتخابی شکست کے بعد بھی میں کھڑا ہوکے پھر وہی بات دور آ رہا ہوں کوئی انتقام نہیں کوئی بدلہ نہیں کوئی نفرت نہیں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے پاکستان کے سیاستانوں کوئی ہی سوچنا پڑے گا انہیں نفرت سے باہر نکلنا پڑے گا انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گا کہاں مذاکرات کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں میں انہیں یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ بہران گہرہ ہوتا جائے گا فیصلے جلدی کیے جائیں قومی اسیملی کا اجلاس جلد از جلد اور صبحی اسیملیوں کے بڑھائے جانے چاہیے مسلم لیگ نور کے سامنے ایسی شرائط نہ رکھی جائیں جو ہم پوری نہیں کر سکتے جو ہمارے مشترکہ نقاب ہیں ان پر ہمیں بات کر کے فوری طور پر حکومت کے اگلے نظام کو فنکشنل کر دینا چاہیے دہشتگردی کا جو افریت ہے وہ پھر سر اکھا رہا ہے پاکستان کو بطور ریاست کے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنے یہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے ایک حد تک باتچیت کریں آگے بڑھیں اور یہ پھر میں کہوں گا پاکستان کی پلٹکل لیڈرشپ کا ٹیسٹ